اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں ہوں نتاشا وکاس ویڈیو کی ٹائٹل سائیڈیا ہو گیا آپ لوگ کو ویڈیو کس سے رلیو ٹوڈ ہے کیونکہ میرے فیس بک گروپ میں بھی نیا لڑکیوں نے پوسٹ لگائی تھی کہ آپ بھی بتائیں فور ایور لیونگ سکیم ہے یا یہ سکیم ہے اس کے علاوہ میری موڈریٹرز ہیں اس کے علاوہ میرے فین پیجز ہیں انہوں نے بھی مجھے آپ لوگ کی کوئیس چین فاروڈ کیے تھے تو میں نے کہا چلے آج آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ سکیم ہے کے نہیں ہے میرے گھر میں اس کے چیزیں یوز ہو رہی ہیں کے نہیں ہو رہی اور جو اتنے لاکھوں لوگ اس سے کمار ہیں وہ سب بھی سکیم ہیں اور کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے تو بے کے برون کرتی ہوں اور پھر آپ لوگوں کو سب سے بھی اپنا واشروب دکھاتی ہوں اچھا تو یہ دیکھیں یہ میرا واشروب میں ابھی اس کے اندر وہ نہیں لگا ہوا سوپ وگرہ رکھنے کے لئے کوئی چیز ٹھیک ہے اس کے اندر یہ سوپ رکھا ہوا ہے یہ کس کا سوپ ہے آپ لوگ خود دیکھ کے بتانا یہ فوریور کا سوپ ہے یہ ٹھیک ہے اس کے لئے میں اور بھی چیز دکھاتی ہوں ابھی میں آپ کو لے کے جاتے ہوں جھت پہ جہاں وکاس اپنا سٹور میں سمان رکھتے ہیں سیل کرنے والا میں وہاں بھی وکاس کا سمان دکھاتی ہوں آپ کو اس میں کیا کا چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں وکاس سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ جو اپنی ان کی ارننگ بنتی ہے نا نہیں بھرڈ کی یا این من پی کی یا جہاں جہاں پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں ان کی تو اس کا کچھ آپ کو دکھا سکے کہ ان کی کیا ارننگ بنتی ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو موٹی ریشن میں مل جائے گی اور کلیاریٹی میں مل جائے گی آپ لوگوں ٹھیک ہے سو ابھی ہم چھت پہ آگئے ہیں ابھی یہاں پہ سولر کا سمان بکھرا ہوا ہے سارا پھر بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آ کے کیونکہ بہت زیادہ کوئشن آ رہے تھے اس وجہ سے چلیں یہ دیکھیں ایک خانہ دکھا رہی ہوں اس میں آپ کو چیزیں نظر آ رہے ہوں گی فوریورڈ لیوین کی بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اوری فلیم کی بھی رکھی ہوئی ہیں وکاس کا اپنا بھی سمان ہے جو سیل کرتے ہیں الیکٹرونکس کا سلن کیر کا برشیز میک اپ سیلون کی چیئرز ہیں اس ٹریک چیزیں آڈر پر بنوانا سیل کرنا ٹھیک ہے یہ پارسل انہوں نے آج پہ کیا ہے سی نین کا جو وہ ہوتا ہے اس کا کوئی نائن ڈیس کا نا ویٹ لوس پیکج ہوتا ہے یہ پہ کیا تھا انہوں نے آج بھی سامنے بیٹھ کے اور یہاں پہ پہ پارسل پہ کیا ہے ایک لڑکی نے نیکٹر جوس اور آئی تینک ایلویرا کا ٹوٹھ پیس میں گھویا تھا یہ والا اور ساتھ میں اس کی کو جیلی جو ہمارے اپنے گھر میں فوریور کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس کے علاوہ آپ لوگ نیٹ پہ سرچ کرو کہ سعودی آراب میں جو ہے وہ ریاست کے اندر فوریور کا آفیس جو ان کا جہاں سے کام کرتے ہیں وہ بنا ہے کہ نہیں بنا اگر یہ وہ ہے فیک ہے حرام ہے یہ یا پھر یہ لوگ جو سکیم کرتے ہیں تو یہ سعودیہ میں کام کیسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو اس میں کام کر رہے ہیں ان کر رہے ہیں اپنی ارنک دکھا رہے ہوتے ہیں آپ سب کو وہ کیسے فیک ہے یہ بھی مجھے بتانا ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ایک نام ملک شیک ہے جو میری کافی ساری فرینڈز کر رہی ہیں جو کل شبانہ آئی وہ بھی یوس کر رہی ہیں اس سے آپ کا ویٹ لاؤس ہوتا ہے اور آپ کا ویٹ نہیں گروہ مدد بڑھتا اور آپ کا ویٹ میں انٹینڈتا ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ کنر ہے وانیلا کیا تھا اس کا ملک شیک کچھ وہ کنر ہے مجھا پیتے ہو وکاس جزاہید بھائی بھائی ملے کے گئے تھے اوپر کنر پڑھا ہے میرا ہاتھ نظر بھی نہیں آرہا مجھے دو بھائی فائی سے ہوں نے خلیور لے گئے تھے آپ سے نہیں چاپلے سو یہ ان کا ویڈ ایمینوٹین وانیلا ملک شیک ہے جس سے آپ کا پیٹ بھرا دیتا ہے اور آپ کا جس کوئی اور چیز کھانے کا دیکھ ایک تو یہ ہیڈی بھی کافی سادہ ہے فائیبر ریچ ہوتا ہے تو اس لئے یہ نا وغیرہ مینٹین رکھتا آپ کا اس کے لاوہ جی اس کی فائیبر والے ساشے بھی ہیں جو میں خود یوز کرتی ہوں یہ دیکھیں جو کہ میرے میڈیسن بوکس میں رکھیں اگر یہ کام کی چیز نہ ہوتی نہ ہنے کبکی پھینکی ہوتی اس کے بعد میرے فریج میں جو میں یوز کرتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ ان کا لوگرا جوس نہار مول لینا ہوتا ہے یہ ان کا ہے جی آپ کو پیٹرز وغیرہ میں کسی میں پین ہوتا ہے تو یہ اس میں چڑھا دیکھ رہے آپ اپنی رننگ چک کروا سکتے تھوڑی سی دکھانے نا لیپرڈ کی امی ساری دکھاتا ہوں لیپرڈ دکھانے نہیں دکھانے ایسنس کار نیم دکھانے پانگل میں دکھاؤں بس دکھانے من پی سی جو آپ یہ ٹرنگ دکھانے تم نے کس اگاونٹ لیپرڈ میں صرف پی مٹ دکھاتا ہاں میں صرف پی مٹ دکھانے کس کا جو ایڈ سنس اکاونٹ اور یہ ہر مند کی ارنگ آتی جو ہر مند کی محنت سے آتی میں کوئی پرموشن نہیں کرتے سو یہ ان کی 2019 ویب سائٹ مونیٹائیز تب سے ارنگ ایک سو تین ڈالر دیکھ لیں ان کی ارنگ اب میں آپ کو ان کے ارنگ دکھاتی ہوں ویسٹ کیا ہوتا یار وکاس لیپرڈ آگاونٹ اچھا جی تو یہ وکاس کی جو ارنگ دکھا رہی ہوں جو ان کی آن لائن آرڈرز آتی نا ان کی اب یہ جو ارنگ ارنگ یڈیو سب سو ڈیو 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 اور یہ ہم نے ابھی لیپرڈ کا اکاؤنٹ کھولا ہے میں کوئی دکھا دیتی ہوں تین لاکھ ایک نظر آ رہا ہوگا ان کو ایک مند میں ان کو یہ بھی دکھا دیتی ہے کیا کھولا ہوا ہے فوکس یہ لیپرڈ کوریا سرویس اکاؤنٹ ہم نے وقاس کا کھولا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں یہ ان کی ارننگ ہے اور یہ جتنا بھی ان لائن سوان سیل کرتے ہیں ان کی ارننگ ہے جو ہم نے عمرہ کیا تھا پچھ بھی پس اگل سمجھے وقاس نے دیوے تھے پلات پڑے پڑے لیا تھا بجاب سے 35 لکھ سمجھے سرے وقاس نے ڈالے تیتے ہیں اور یہ سارے انہوں نے اگرون دنی ارنگ سے کی ہے ایک لاکھ چبح اپنا ہزار دو لاکھ شات انہوہہزار ایک لاکھ ڈیانوہہزار ایک لاکھ پہ انتیس ہزار اس طرح کر کے آگاہ تھی جا رہی ہیں اچھا یہ جو ایم این پی کا آکاونڈت آپ کو کہ اس کی اس کو بنائے ہوئے بھی زیادہ ڈائم نہیں ہوا ہے اور یہ اس کی ڈائم ہے لیکن اس سے کبھی جاتے ہیں کبھی ہی جاتے ہیں زیادہ پارسل جو نا وقاس کے بلیپر سے جاتے ہیں ایم 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 پی کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے ریٹ کم ہوتے ہیں اس کے ڈلیوڑی کے تو کاس نے لوگوں کو ڈلیوڑی چارجی زیادہ پڑھتے ہیں چلے اس سے کس ان کی بچا جائے گی تو پھر بھی اس کی پوٹا رہنگ دیکھیں اب 284000 بنی ہوئی ہے اچھا تو میں نے آپ لوگوں کو ڈلنگ بھی دکھا دی ہے وقاس کی جو کافی لوگ یہ پوچھتا رہتے ہیں کہ وقاس بھائی کوئی کام نہیں کرتے کوئی کام نہیں کرتے ساپ کو نظر آگیا ہوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے بہت منت ہو گیا سال ہونے والے میں نے وقاس کوئی پروموشن بھی نہیں کیے اس کے بغیر بھی ان کا کام ہے ماشاء اللہ سے کیونکہ وہ چیز صحیح بیشتے ہیں قوالیٹی میں اور چیز پر کمپرومائز نہیں کر رہے تو لوگ آپ کے گھاگ بن جاتے ہیں آپ کو بار بار کسی سے پروموشن کنوال نہیں پڑتی ہے اور پہلے ایک دو دفعہ میں نے شاپ بھی دکھائی ہے ویڈیو میں وقاس کی تو وقاس نے اب ختم کر دیئے وہ شاپ تو وہاں پہ لڑکیاں چلی جاتے تھے وقاس کو یہ نتاشا وقاس کا نمبر دے نتاشا آپی سے بات کروا دیں گھر کا ایڈریس دے دیں اس کے بعد وقاس سے میرے سے ویڈیو ریلیٹ کروا دی تھی شاید کافی لوگوں کو یاد ہوگا میں نے ایک اس ویڈیو رہا دی تھی جس میں سٹرٹنر کھر لڑکی شاپ دکھائی تھی میں نے آپ کو پیج شیئر کیا تو وہاں پہ بھی بہت ساری لڑکیاں جائے ان کو تنگانہ شروع ہو گئی تھی نتاشا آپی کے نمبر دے دیں نتاشا آپی کو بلیں گے دیں نتاشا آپی کو بلیں گے دیں نتاشا آپی کو بلیں گے دیں اس لئے ایک اس ویڈیو رہا تھا کہ تم میرا پیج مت بتایا بھی میں نے وکاس کو بشن دنوں instagram account وکاس کا شیئر کیا تھا ڈی پہ ہم فن مستی کر رہے تھا بھر ان کو ٹیک کر دیا تھا تو اس پر بھی اتنے ان کو ومنٹ سے لے گا کہ شادی ہونے والی تشافی کو بولیں مجھے دیں اور میرے مارد تشافی کو بولوں لے دیں نتاشا آپی کو بولوں مجھے موبائل لے دیں ان سب چیزوں کے مجھے نا وہ پھر اپنا اکاؤنٹ مجھے میں نہ کرتے گا مجھے مت شیئر کرو تم اپنا جو کام کرنا ہے کوئی بھی چیز جو ہے یا پیج وگرہ کچھ لاب کے ساتھ شیئر نہیں کرتی فوریور میں وقاص کام کر رہے ہیں اوری فلیم میں کام کر رہے ہیں وقاص electronics بیچتے ہیں وقاص میں نے یہ سب چیز میں آپ کو بتائی ہوئی ہے بہت دفعہ اور جب بھی میں نے فوریور کی پروموشن کی کہ میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ اس کا انویٹری پیکیج ہوتا ہے اور جو میں نے لاسٹ بھی پروموشن کی تھی تو مجھے ان لوگوں نے بتایا تھا کہ ڈیلنگ کا کام ہے اس میں چونہ اینویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے ویڈیو میں ہی بتا رہے ہیں اور میں نے جو جو کومنٹ کر رہا تھا کہ آپ ہی investment مانگ رہے ہیں میں نے بلا تھا کہ investment نہیں دینی کیونکہ ان کی میرے سے یہ بات نہیں ہوئی انہوں نے بولا ہے کہ ڈیلنگ کا کام ہے ہمیں بندے چاہیے ڈیلنگ کے لئے تو ایسا ہوا تھا بھائی فارم وقت نہیں کر رہا میں کیا کروں لوگ کتنے میسیجز کر رہے ہیں کیا فارم ورک نہیں کر رہا ویڈیو لگتے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر فارم جائے وہ وقت کرنا بند ہو گیا تھا جتنے ان کو چاہیے تھے فیل ہو چکے تھے اس کے بعد جوڑوں نے مجھے دوسرا لنک دیا نا وہ لنک تھا جوائننگ والا وہ مجھے تو پتا نہیں تھا جوائننگ والا نہیں کر رہی کہ جب آپ لوگوں نے جوائنن کیا مجھے بتانا شروع کیا اگر آپ لوگ پیسے مانگ رہے تو میں نے وہ لنک وہاں سے ہٹا دیا اسے ٹائم ہی اور میں نے آپ لوگوں کو ریپلائی بھی کیا کومنٹس میں کہ نہیں پیسے نہیں دینے کیونکہ ریزن کیا ہے میں نے جس نے مجھے بولا کہ میں انڈوینٹری پیکج خرید رہو میں نے بولا بھائی اگر آپ سیل کر سکتے ہو تو خرید لو فراوڈ یا اسکیم نہیں ہے میں مسئلہ یہ ہے کہ اتنے مہنگے پروڈکٹ ہوتے ہیں نیا بندہ ہے جس کا کوئی سوشل میڈیا پہ جان پہچان نہیں ہے وہ کیسے سیل کرے جو چیز اچھی لگتی ہے بتاتے ہیں اچھی جو نہیں اچھی لگتی بتاتے ہیں کہ نہیں اچھی اور لوگ ٹرسٹ بھی تو کرتے ہیں آپ یہ دکھو اگر یہ بندہ صحیح نہیں ہے فراوڈ ہے لوگ اس پر ٹرسٹ کر کے چیز کیسے لے لیتے ہیں لوگ کیسے کومنٹ میں آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ چیز لیے اور ہمیں اتنا فائدہ اور فوریور لیویں بہت لوگوں نے میرے لیے جوائن کیا چاہتے ہیں کہ کر لو آپ لوگ جوائن اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے آپ لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہو جب وہ اس کا پیکش سستہ تھا لاکھ روپے تک کا پیکش تھا تب تک میں آپ لوگوں کو بولایا انویسٹمنٹ کر لوگ آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں جوائن کرنا چاہتے ہو پہلی دفاع میں آپ کو پیکش دینا پڑتا ہے اس کے بعد آپ اپنی مرضی کا سمال لیتے ہو لائک اب وکاس اپنی مرضی کا سمال لیتے ہیں جب ان کے اپنے پاس کوئی آرڈر آتا ہے فوریور لینک کی ویبسائٹ سے جا کے اپنا آرڈر بک کر کے لیپڑ کے دوری ایمنٹ بھیج دیتے ہیں ڈائریکٹی ایسے اوری فلم کا بھی آرڈر ڈائریکٹی بھیج دیتے ہیں کوئی چیز ان کے پاس نہیں پڑی ہوئی کوئی پڑی ہوئی ہے فوریور جہاں پہ بھی جو چیز جہاں سن کو سمجھ میں آتا ہے یہاں سے earning بن سکتی ہے وہ کر لیتے ہیں کام ٹھیک ہے وہ میرے بیوی کام آ رہی ہیں یہاں سے earning آ رہی ہے تو بس مجھے کام کرنے کی وہ کہتے ہیں نہیں کیونکہ بھائی سائر ہے ان کے سر پر بھی خرچیں ہیں انہوں نے اپنے پیرنٹس کا بھی خرچہ دینا ہوتا ہے اور بھی سو بندے کے خرچے ہوتے ہیں وہ میرے سے مانگ مانگ تو انہیں نہ دیں گے کہ میرے پیرنٹس کو فائنشیز دے گی دینی مجھے پیسے دو یا میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ دے گی دینا مجھے پیسے دو ہر بندے کے سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے سو یہ والا سین ہے اب اس ویڈیو میں میں نے اتنے نیچے کمنٹ سکرپ لائے کیا ہے کہ بھائی اگر وہ لوگ انویسمنٹ مانگ رہے مات کرو میں نے ان کو بولا ہے کہ آپ انویسمنٹ کی بات کیوں کرنیوں جب فارم پھر میں نے وہ والا فارم ہٹا دیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد بھی بہت زیادہ کومنٹ آیا تھا کہ آپ کیا فوریور اس کے میں کیا فوریور اس کے موکن ہوتی ہے ہر چیز سے ہر отмет ہوتی ہے ہر چیز سے فائیور سے بھی رنگ ہوتی ہے لوگ فائیور سے بھی کما تھے بلوگنگ سے بھی رنگ ہوتی ہے آپ جب بلوگ لکھتے ہو نا یہ جو آرٹیکل والا کام میں نے آپ لوگوں کو بڑا تھا لوگ بول رہے ہم سے تو آرٹیکل لکھیں جا رہے ہزار ورڈ کا آرٹیکل ہوتا ہم کیسے لکھیں آپ پہلے بتاتی نا کہ ہزار ورڈ کا آرٹیکل کا مطلب ایک دو لائن کا آرٹیکل ہوتا ہے آپ لوگوں سے محنت ہی نہیں ہوتی یار سب سے بڑا کاوپی کر کر کے آرٹیکل لکھ رہے ہو آپ کو گوگل پاگل نظر آ رہا ہے وقات کی ویب سائٹ کرنے کا ہم دیکھا کتنی آتی ہے اگر یہ دو سو تیس یا دو سو چارس ڈالر بن رہا ہے نا تو گوگل اتنا تیز ہے کہ اگر لوگ نا جانبوچھ کے کلک کرنا شروع کر دیتے ہیں ویب سائٹ کو پر تو جو انویلیڈ کلکس ہوتا ہے گوگل اس کی ڈالر یا تیس ڈالر یا تیس ڈالر یا اچھتیس ڈالر آپ کا کٹ گیا ہے اب آپ کی ٹوٹل یہ ڈالرنگ بچی کیونکہ انویلیڈ کلکس ہیں ملک گوگل اتنا تیز ہے تو آپ لوگ کہیں سے کوپی کر کے آرٹیکل لکھو گا گوگل کو پتانے چلے گا کہ آپ نے کوپی کیا ہوا یار اتنا اگر گوگل بے وکوف ہے تو گوگل آج نمبر ون پہ ہو اور اتنے لوگ کر رہے ہو اور سب سے اچھی ڈالر یوٹیوب سے بھی اچھی ڈالر بلوک دیتا ہے لوگ پچیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار پین تالیس ہزار ڈالر 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 بلوک سے بناتے ہیں بلوک لکھتے ہیں وہ لوگ لوگ ان کی سائٹ پر ٹریفک آتی ہے وہاں سے ان کے ڈالرنگ بنتے ہیں جنہیں کم آنا ہوتا ہے نا کام کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں ہر رستہ ڈھونڈ کے وہ کام کر لیتے ہیں جنہوں نے نہیں کرنا تھا وہ ایسے باتیں کرتے ہیں کہ یہ بھی اسکیم ہے یہ بھی اسکیم ہے یہ بھی فراڈ ہے یہ بھی فراڈ ہے جنہوں نے کچھ نہیں کرنا تا نا وہ صرف باتیں کرتے ہیں forever living اسکیم نہیں ہے سعودیہ میں بھی یہ کام کر رہا ہے حرام بھی نہیں ہے یہ کام صحیح یہ کام وقاس اس کے اندر آپ لوگوں کو آپ لوگ بولتے ہو کہ وقاس بھائی کا دے دو ہمیں وقاس جنہیں اس میں گروپ نہیں بناتے کیونکہ وہ کہہ تھا میرے سے ہینڈل نہیں ہوتا بھائی میرے سے صدہ صدہ کام ہوتا ہے کہ میں اپنا سامان نو سیل کروں اور اس سے جو پروفٹ آتا ہے اس سے ان کروں وہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں وہ سب میں انہوں نے آپ کو ویڈیو میں بھی یہ چیز بتائی تھی کہ میں گروپ نہیں بنا رہا ہوں ان کے پاس تین چار بندے جو انہوں نے رکھا ہے میں پیکنگ مدرہ کے لیے جو ان کے ویب سائٹ پر آورڈرز وغیرہ لیتے ہیں پارسل کے ریچپٹ وغیرہ نکالتے ہیں سائے بھی ہیلپ کرتے ہیں ویڈیو وغیرہ میں اگر وہ اس کو دہنے لے جائیں گے تو میں کیسے کروں گی کام پھر میں کام چھوڑ دوں گی اور اگر میں کام چھوڑ دوں گی تو ہمارا سسٹم نہیں چلتا ہوں ملا کے سسٹم چلاتے ہیں گھر کا یہ والی چیزیں سارے ٹھیک ہے اور انویسٹمنٹ کرنے کا بھی میں نے اس لئے منع کیا کہ انویسٹمنٹ بھی اگر آپ کرو گا نا پیسے ویسٹ نہیں جائیں گے میں اگر آپ لوگ سامان سیل کر سکتے ہو تو انویسٹمنٹ کرو کیونکہ سامان بہت زیادہ ایکسپینسیو آپ کوئی عام سا بندہ جو سوشل میڈیا پر نہیں ہے وہ اگر لے لیتا ہے سامان تو وہ کس کو سیل کرے اور میں نے کہا تھا اگر جو لوگ پھر بھی انٹرسٹڈ ہے لینا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اس طریقے سے انسٹرائیگرام پر جائیں اتنی سارے ایجنسیز ہیں جیسے ہماری بھی ٹیم بڑھنی ہوئی ہے جیسے ڈائیس میڈیا 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 ہنڈل کرتا ہے اس طرح سے اور بھی بلوگرز ہیں جو بلوگرز ہیں جو کے لیتی ہیں پی آر وغیرہ آپ ان سے ریچ آؤٹ کریں ان کو پی آر دیں اور وہ آپ کو پیچھ کو ٹیک کریں گی اس سے آپ کے پیچھ کو ریچ آئی اور آپ کا سامان سیل ہوگا آپ اس طرح سے جو ہے اپنا سامان سیل کر سکتے ہو اور آپ کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے آپ اس سامنے فراڈ کہاں سے آگیا یا تو آپ کے پیسے لے کے بھاگ رہی ہوں یا آپ کو پیسے لینے کے بعد آپ کو سامان نہیں دے رہے ہو دیتے ہیں نا سامان وغیرہ آپ کے گھر کے ایڈریس پہ آتا ہے کہ ایک سامان کیا پرائنس لگا کے چیک کر لو کہ آپ کے پیسے پورے ہوتے ہیں کہ اگر وہ سامان سیل کرو آپ کے پیسے بھی نکلاتے ہیں پروفٹ بھی نکلاتا ہے اور پھر وہی بات ہے کہ سب کے پاس اتنی investment نہیں ہوتی ہے بھئی کہ سب بندہ invest کر لے سب کے پاس اتنے وہ نہیں ہوتے رستے نہیں ہوتے کہ وہ سیل کر لے اس لیے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا بھی آپ کو replies بھی کیے comments میں آپ کو personal بھی آکے یہاں ویڈیو میں بتا رہی ہوں تاکہ جو لوگ confuse ہو رہے ہیں پوچھ رہے ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے آ جائے کہ fraud نہیں ہے اور ضرور نہیں ہے کہ آپ forever پہ ہی کام کر رہے ہیں میں نے اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کو clear cut بتایا بھی آپ کوئی بھی اپنا online page بناو آپ کو کپڑوں مجھے میں نے کبھی بھی اپنا brand بنایا فیلال تو ٹائم نہیں ہے میرے پاس پر میں نے جب بھی اپنا brand بنایا کپڑوں کا بناوں گی مجھے کپڑوں میں انٹرسٹ ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے ویڈیو میں مجھے کپڑے لے کے اور دیزائنگ کرواتی ہوں میں ہمیشہ میں جب بھی بنایا اس کئے بناوں گی کپڑے اٹھاؤں گی مارکیٹ سے ان کو ڈیزائنس وغیرہ کرواؤں گی اور وہ سیل آٹ کروں گی تو ایسے آپ لوگ کے دماغ کام نہیں کرتے آپ لوگ کیوں نہیں آئیڈیاز لگا تو میں نے پورا طریقہ بتایا تھا پروموشن کا کیسے آپ نے اس کپڑے کا انسٹرگرام پیج بنانا ہے ملک کپڑے ہیں میک اپ ہے الیکٹرونک سے کچھ بھی آپ لوگ بیجھنا چاہ رہے ہو جیسے لوگ بیجھتے ہیں جیولری بیجھتے ہیں شوز بیجھتے ہیں لوگ کتنے پیجیز ہیں جی انسٹرگرام پر کام کر رہے ہیں اتنے زیادہ ہیں جیولری کے بیاڈیز ہیں کچھ بھی ہو سوب مسئلہ سب خراب ہے بس وہ بندیں سہی ہیں جو بات کہ آپ کو خود کسی قابل نہیں ہے کانچing بھی خ خود کسی بھی قابل نہیں ہے صرف باتیں کر رہے ہیں بیٹے کھ romantic سو کچھ بھی کر سکتے ہو ہیں آپ اپنی جمالائی میں اسٹرگرام پیج بناud اپنی ویبِسائی بناud نام اپریسہ پروڑتی پروموشن کتنم اپنی کچھ کرو گئے تو کچھ حاصل ہوگا ہیلا کرو تو وسیلہ بنے گا بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں بنتا بھائی بہن میرے میں بیٹھے رہتی نہ میں کچھ نہ کرتی ہوں میں بیٹھے رہتی مجھے لوگ بولتے ہیں ہماری وجہ سے کماتے ہو مجھے بتاؤ اگر میں ویڈیوز نہ بناتی اچھا کونٹنٹ نہ لے کے آتی میک اپ نہ کرنا سکھاتی ہر سٹائلنگ کرنی نہ سکھاتی تو مجھے کون دیکھتا ہر بندہ محنت کرتا ہے اللہ کہتا ہے تو محیلہ کرو میں وسیلہ بناؤں گا آپ لوگ محنت تو کرو اللہ ضرور عجر دے گا ابھی بھی کوئی confusion ہے آپ لوگ کومنٹ کرنا میں لوگ ریپلائے کر دوں گی اور آئی ہوپ کہ آپ کے سارے مسئلہ لوں گے محنت میں جو ہے وہ عظمت ہے برکت ہے محنت کرنے والا انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا اور جو بندہ محنت کرتا ہے دل سے کرتا ہے لگن سے کرتا ہے وہ ضرور کامیہ بتا ہے یہ میرا اپنا ایکسپیرینس اور میں نے اپنی آنکھوں سے خود کو دیکھا ہوا ہے خود کو کسی اور کے بات نہیں کری میں نے خود کو دیکھا ہوا ہے کہ محنت کرنے والا بندہ کبھی بھی محنت کبھی برائے گان جاتی ہے آپ کی سو آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو موٹیویشن ملی ہوگی سو اپنا ڈھیسا خیال رکھنا اللہ حافظ